محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیہ اسدی سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی لیکن بلا شعبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے یہاں پر اس جملہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم سکس عبیداللہ بن معاز انبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن آسیم سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دی صحیح مسلم سیون ابو بکر بن عبی شہبہ علی بن حفظ نے شعبہ سے انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن آسیم سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مانت روایت کی صحیح مسلم اے یہیہ بن یہیہ حشیم سلیمان تیمی ابو عثمان نحتی سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے یعنی جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم نائی ابن وحب نے خبر دی کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی یعنی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات یعنی آگے بیان کر دے اور کبھی امام نہیں بن سکتا یعنی جب کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے صحیح مسلم دس صحیح مسلم دس